اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ان سے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کرو اور اپنی نماز پھر سیدہ کرو اور اپنا روزہ پورا کر کے دوسرے روز قضاء روزہ رکھو تو انہوں نے کہا کیوں اے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم نے فلان شخص کی غیبت کی ہے اس حدیث سے یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ غیبت سے وضو اور نماز اور روزہ کا حسن نور چلا جاتا ہے علماء کے نزدیک غیبت سے وضو اور روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر تقوی کا تقاضہ ہے کہ اگر کسی سے غیبت کا صدور ہو جائے تو وہ وضو کی تجدید کر لے وضو دوبارہ کر لے غیبت ہی نہیں اگر کسی نے زیادہ حسی مزاق اور لیانی باتیں ہی کی ہوں تو بھی اس کے لئے مستحب یہی ہے کہ وہ وضو دوبارہ کر لے تاکہ ظلمت کا کسی قدر ازالہ ہو سکی جو لیانی اور فضول گوئی کی وجہ سے اس کی قلب پر تاری ہوئی ہیں اسی طرح سے روزہ دار کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ قیبت وغیرہ سے اشتناب کرے اور اپنے روزے کی حفاظت کی طرف سے ہرگز غافل نہ رہے